اکثر میرے بھائی جو ہے مجھے سوال کر رہے ہیں کہ آپ آج کل لائیو کیوں نہ رہے ہیں بھائی اصلی بات یہ ہے کہ میں ابھی دبائی آ چکا ہوں اور میری نائٹ کی شفٹ ہے اور رات میں آن ڈیوٹی میں لائیو نہیں آ سکتا اس لیے میں یہ سیشن جو ہے کچھ دن روکا ہوا ہے باقی جب میں پاکستان میں تھا تو میری لائیو آنے کے بارے تھی اس دن میرا نیٹ کا اشیو تھا لیکن پورڈ کاسٹ ماشاءاللہ علی بھائی کے ساتھ چلتا رہا تو علی بھائی نے اس دن مولا علی کے فضیلت اور پہلا مسلمان کو یہ مقدمہ بڑے زبردست طریقے سال کیا آپ وہ کلپ دیکھیں ماشاءاللہ آپ کا سارا مقدمہ حال ہو جائے گا اس معاملے میں علی بھائی جو آپ نے یہ پروگرام میں جی ڈی بی کے مولا علیہ السلام کی فضیلت بیان کی تھی پہلی بات میں کہ ان کی زمانی تفریق بھی ہے ایمان لانے کی اس پر کافی لوگوں نے آنکہ اعتراض کیا ہے کہ بھئی اس بات پہلی ضرورت کا تھی اس کے بعد تھوڑا ایلیبریٹ کرتے ہیں کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عبقر کی شان میں سے جب ہمیں پتا کہ ان کی شان اپنی جگہ ہے اچھا اس پر اتنی میرے پر یہ فضول چھوڑلوں کے جو آپ کے لیے آپ نہیں بیٹھے ہوئے اس کی لیے میری ویڈیو ہے پہلا مسلم کون وہ آپ دیکھ رہے ہیں باقی ضرورت تھی یا نہیں تھی ہم نے جو کچھ بیان کی ہے وہ مہدسین سے رکل کی ہے ان کی کبریں کھولے جا کے اور ان سے جا کے ویڈس ایپ نمبر لے کے ان سے رابطہ کریں کہ آپ کو کیا ضرورت پڑی تھی تم آکے ترمزی سے عبریم نقی کا مونکت ایک وال پیش کرو کہ پہلا شخص علی نہیں لائے ایمان ابو بکر لائے تو پھر آپ ان کو نہ کھول کے بتائیں کہ دو نمرییں چھوڑ دو مرسل روایتیں میں بیش کرو یعنی جھوٹیاں تم مارا ہو اس کے بعد کہتے ہو کہ ہمیں کی جھوٹیاں مارتے ہو ہم یہ بھی نہیں کہتے ہیں کہ ہمارے رونے پر فردینہ لگا ہو ہم نے تو رونہ نہیں ہے ہم نے تو تمہیں رولانا ہے ہمیں جھوٹیاں مارتے ہو ہم یہ جھوٹیاں مارتے ہیں ہمیں اور ہم صرف ایک بات کر دے تو یہ رونے شروع کر دے دیکھ لے ہمارا علم کی تلوار ہے ابو بھئی میں نے اس دن کو جواب دیا میں نے کہا مجھ سے بات کرتے ہیں میں نے کہا یار دیکھو آپ کے بڑے بڑے علماء اس ٹی وی شو میں موجود تھے اگر علی بھائی نے کوئی ایسی بات کہی جو کہ نہیں کہنی چاہیئے تھی تو اس وقت وہاں علماء نے کیوں نہیں علی بھائی کو پھوکا کہنی کا میں نے علماء سے پوچھ بھی کہنی اس کو چھوڑ دیں یہ علماء مجھے بتائیں کہ میں نے کیا بیاد کرنا ہے میں نے نہیں کرنا بات یہ کریں جو میں نے بیاد کیا ہے وہ غلط ہے وہ لکھا نہیں ہوا پروغرام میں مجھے بلایا تھا یا آپ کو بلایا ہے وہاں یہ ایسی طریقے سے ہے کہ نیف قریصی صاحب سے اور باقی علماء سے کو پوچھے کہ تم لوگوں نے اپنے ہاتھ جاتے گھنٹے کے اندر صرف شیر و شیری و قدیب و ردیب اور کافیے بیان کی ہیں ایدر کررار غیر فررار کو قرآن دیس بھی بیان کرو میں نے اتراز کیا کسی کے اوپر نہیں کیا نا میں کیوں اتراز کروں بھی اور اس میں مقصد کسی کی تنقیص کرنا نہیں ہے ورنہ اگر تنقیص کرنا اگر مقصد ہوتا نا تو میں یہ بولتا کہ بخاری کے اندر موجود ہے تعلیقن یہ مجنون سے اور نابالی سے اور صحب شخص سے شریعت کا قلب اُٹ گیا ہے اور اس کی پوری روایت سننے ابنہ ماجہ میں تو میں صرف اگر ایک سوال رکھ دیتا اور یہ کہتا کہ حضرت علی نے تو اسلام قبول ہی نہیں کیا وہ تو چونکہ نابالک تھے ان کے اوپے تو شریعت لاکھو ہی نہیں تھی تو وہ ہمیشہ سے مسلمان ہیں اسلام تو انہوں نے قبول کیا ہے جس نے پینتیس سال کے عمر میں کلمہ پڑھا ہے جس نے دیس سال کے عمر میں کلمہ پڑھا ہے حضرت علی نے تو آٹھ سال کے عمر میں کلمہ پڑھا خلوبت کو پہنچے نہیں تھے وہ تو ہمیشہ سے مسلم ہیں کیونکہ وہ رسول اللہ کی تربیت میں رہے ہیں ان کے لئے وہ جارینا نام دھو گا تو وہ پھر میں ایک پرسن ہو جائے گا ان کی پرونش رسول اللہ نے نہیں کی ہے حضرت علی کو 55 سے حضور نے پالیا اور یہ اللہ نے بدلہ دلوایا جس طرح ابو طالب نے حضور کی کفالت کی نبی علیہ السلام نے حضرت علی کی کفالت کی ہے حضرت علی نے تو شرک دے کہ ہی نہیں ہے ہمارے نزدیک تو یہ صرف آپ کیلئے ہم کہتے ہیں کہ حضرت علی اسلام لائے ہمارے نزدیک تو حضرت علی اسلام نہیں لے گا ہے حضرت علی ہے اسلام پہ تھے ہمیشہ سے اسلام باقی لوگ لے گیا ہے ہاں ہاں جنگی آپ نمبری پہ تھے اسلام وہ لے گیا ہے حضرت علی سپید آپ یہ میں بہت بیان کرتا ہے DTE پہ پھر کیا ہوا تھا پھر تحقیق دنیا سنچے اللہ مسلمہ دیکھو کہہ رسال آواز برمحمد والے محمد ٹھیک ہے اللہ مسلمہ اور ہماری باتوں سے ان کی ٹاپٹ آنگے گی ٹھیک ہے اس لئے برمانی کریں ہم نے بڑی زمداری سے ڈیسے جیسے بیان کی ہیں اگر آپ چاہتے ہیں تو اگلے رمضان میں یہ بھی بیان کر دیں گے اگر یہ بیان کریں گے پھر وہ کہیں گے نہیں وہ پہلے ٹھیک سی اور جسرا ہنگی کہنا نے نا ہنگیوں کی بسجد میں نا جائے نا وہ کہتے ہیں یہ آج نیچے باند ہو ہے کہ تو ثابت ہے تو میں نے اس کو کہا کہ آپ کو کوئی چھڑے اس کو کوئی آر کوئی کرنے ہے تھے بندوں کوئی کرنے تھے یار میں چھڑے تو نکنا میں آج چھوڑ کے نماز پر آگے جو اپنے چیک کی ہے جو آپ کو تان کرتے ہیں نا یہ جراموں پہ مسا ہوتا ہے کہ نہیں چمڑے کے موزوں پر جو آپ کو یہ نا کہ یہ کپڑے کے موزے ہیں یہ بڑھیک ہے چمڑے دے امان جدے تسیہ اندیں کلومیٹر ٹور سکو اور اگر ماما ٹھہر جائے اے لائیے میں جرام اے دیکھ میں ہوں پہرہ دے مسا کر لگوں جا تیر تو ہی مسا ثابتی اکرمہ ابن عباس کا شکیل کرتا رہے اور مولا علی نے بھی مسند ابی دعوت یالسی کے اندر بہاری کی سند کے اوپر ہے کہ پاؤں پہ مسا کیا ہے تو وہ خود ہی آپ سے کہیں گے جناب مربانی کرو تسیہ انہیں جرامہ نہیں کرو خالی مہار دینا کرو اس کو وہ اردو میں معورہ بھوڑا جاتا ہے کہ موت دکھا کے بہار میں رازی کر لینا بخار نے رازی کر لیا کہ آپ جڑا کے میں آتھے نہیں میں چگڑے تو بار ہاں ان میں کھول کے پڑھا گا جا ٹھیک ہے میں دوئے پارٹی ہیں دو ازاد ہونا یہ تو لگا بات ہے کہ کھول بھی سندت ہے پھر یہ بخار پہ رازی ہو جائیں گے جب ان کو بہت رذر آئے گی نا جب ان کی کامپیکٹ آنگا ہی نہیں نا کہ یہ کتنا خطرے نہ آکے سامنے والا مدہ ٹھیک ہے یہ تو میں نے ڈیکویسٹ کی ہے کہ یہ دول فاز میری ڈیکویسٹ کے اوپر نا تین ایک تو بابید شاہی کوئی نہیں یہ تو آلماس اس وقت قردو ڈکشنی میں آگیا ہے کیونکہ لوگوں کے جوز میں آگیا ہے دوسرا یہ خطرے نہ اور تیسرا کامپیکٹ آنگا یہ بھی اوڈکشنی میں شامل کیا ہے کیونکہ ہمارے تو پڑھے گئے ہیں اے لفظوں مہر یہ مرن دے ہیں اے لفظوں مہر یہ مرن دے ہیں ساٹی تے ہار ویڈیو چے لفظ آنگے ہیں خطرے نہ